موسیقی 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 اور کیا وہ دھرم پریورتن کر اس سے بچ جائیں گے گہلوت نے کہا کہ دھرم پریورتن سے چھوا چھوٹ مٹ جائے تو میں ان کے قدم کا سواگت کرتا ہوں وہیں گہلوت نے سنصدیہ کارے منتری راجندر سنگھ راتھوڑ پر بھی نشانہ سادھا راتھوڑ کا یہ بیان کہ امراو کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں بلکل غلط ہے انہوں نے کہا کہ راتھوڑ ثابت کریں کہ سی ایم نے ایسا کہا ہے گہلوت نے یہ بھی کہا کہ راتھوڑ کو آج کل سی ایم پوچھ نہیں رہی ہیں تو کچھ بڑے ماملوں پر پورو سی ایم آشوک گہلوت ان کی پرتکریہیں آئی ایس امراو ماملے میں بھی انہوں نے پرتکریہ دی امراو پر سوال اٹھائے ہی راجندر سنگھ راتھوڑ کو بھی آڑے ہاتھ لیا شاشی موہن شرما زی میریہ سمواداتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شاشی موہن کافی بیواکی سے بولے ہیں آج گہلوت آئی ایس امراو ماملے پر پرتکریہ دی امراو پر تو سوال اٹھائے راتھوڑ کو بھی نہیں چھوڑا بلکل سنیتا آشوک گہلوت نے کہا امراو جو خان بنے ہیں امراو سالوڑی سے خان بنے ہیں اس مسئلے پر انہوں نے کہا جو خان انہوں نے درم پریورتن کے لئے گنایا ہیں ان کو وہ سرے سے خارج کرتے ہیں اشوک گہلوت نے کہا اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو بھیزوہ ہو رہا ہے تو ان کو بھیزوہ ہو مٹانے کے لئے کام کرنا چاہیے جو دلید طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی سیوہ کا کام کرنا چاہیے سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے ہوئے اور سرکاری نوکری کے بعد میں بھی ان کو وہ سرکار سے وی آرس لے سکتے تھے جی لیکن اگر وہ وی آرس لے سکتے تھے اس کے بعد سے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ غریب طبقے کی سیوہ کریں گے گہلوت نے کہا کہ دھرم پریورتن کرنے میں سے چھوہ چھوٹ کی اور جو غریب کی سمجھتیا ہے وہ نہیں مٹ جائے گی اگر اس کو مٹائینا ہی تھا تو سالوڈیا کو خود کو اس کے لئے سام کرنا چاہیے تھا اور جہاں تک سی ایس بنانے کا مسئلہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کارن نہیں ہوتا ہے کسی بھی عدی کاری کے دھرم پریورتن کرنے کا ہے اس طریقے سے سرکار سے اوپر شپنی کرنے کا اس معاملے میں کہہلوت پوری طریقے سے نشفکش روپ سے کہہ سکتے ہیں بولتے ہوئے دیکھیں اور انہوں نے سرکار پر نشانہ نہیں ساتھا بلکہ سالوڈیا ان کے نشانے پر دائی ہے یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم نے ان سے راجندر راتور کے بیان کا ذکر کیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شاید سالوڈیا کسی کے ہاتھ کی کٹ پکلی بن رہے ہیں جب گہلوت نے یہ ضرور کہا کہ مکہ منتری وصنر راتور راجندر راتور کو بلکل نہیں پوچھ رہی ہیں اور وہ صرف سرچہ میں بنے رہنے کے لیے اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں جب گہلوت نے کہا کہ اگر یہ بیان ٹی ایم کا ہے ٹی ایم کی طرف سے یہ بیان ہے تو یہ صاف ہونا چاہیے پتہ لہنی پارٹی کی طرف سے سرکار کی طرف سے پھر اس کے اوپر کانگریس پسیگریا دے گی کہ کیا سالوڈیا کسی کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے اور اگر سرکار کہتی ہے کہ کانگریس سے اس کا جڑاؤ تھا تو وہ بھی صاف کرنا چاہیے جی سنیتا بلکل فلحال شکریہ آپ کا شاشو مہن اس پوری جان کیری کے لیے پروسی ایم اشوک گہلوت جنہوں نے پہلے بڑے آروپ لگا ہے پردیش سرکار کے خلاف فون ٹیپنگ ماملے کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ کئی کانگریس کے نیتاؤں کئی بی جے پی کے نیتاؤں اور کئی بیورکرٹس کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس امراو ماملے میں بھی پرتکریہ دی انہوں نے سوال کیا کہ ریٹیرمنٹ کے انت میں ہی آخر بھید بھاو کیوں دکھا امراو کو کیا دھرم پریورتن کر وہ اس بھید بھاو سے بچ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ راجندر سنگھ راتھوڑ کو بھی آڑے ہاتھ لیا ان کے اس بیان پر کہ امراو کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یہ اہم پرتکریہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے جو بیان دیا ہے گہلوت نے وہ بہت گمبیر سرکار فون ٹیپ کروا رہی ہے اور بقاعدہ انہوں نے کہا کہ اس کے شکایت گئی ہے گرہ سچیب تک بتا دیں کہ پروسیم نے کہا کانگریسی نیتاؤں کے ہی نہیں بلکہ کچھ منتریوں کے بھی اور کچھ بیورکرٹس کے بھی فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں تو یہ دو الگ الگ ماملے ایک طرف آئی ایس عمراؤں ماملے پر بڑی پرتکریہ نہ صرف عمراؤں کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کیا بلکہ داٹھور کو بھی آڑے ہاتھ لیا اسی کے ساتھ فون ٹیپنگ کا ماملہ اٹھایا ہے گہلوت نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کئی نیتاؤں کے کئی منتریوں کے کئی ادھکاریوں کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں یہ کہ یہ کوئی کارا نہیں ہوئے کہ چیپ سیکیٹر نہیں بنایایا یا کئی پر انکو کوئی پوشٹنگ نہیں دی یا کوئی موکدما کی پیر بھی نہیں ہوئی ڈنگ سے اس کو لے کے دھرم پریبند کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو میں اس کی پہلے جو ان کی پاونہ ہے ان کو میں خائش کرتا ہوں پر یہ میں جو کہنا جاؤں گا ان کے اس تیپے کے ساتھ میں دھرم پریبند کرنے 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 سے کئی کارن کھڑے ہو گئے ہیں ان کی تیہ میں جانا سماج کے لئے بہت آفشک ہے کوجی شروع میں آج جو جو چھوہ چھوٹ ہوتی ہے بھیدبا ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں اوچھ نیس کے بھیدباب ہیں یہ جگ جائر ہے اور اس میں کوئی دورا ہے نہیں کہ آجاتے کہ پہلے تو اور جڑا بھینگ رشتی تھی یہ کاؤنگس پارٹی تھی جیسے نیتاؤں نے سنگرش کیا مندی پروش کرنے کے لئے سنگرش کیا چھوہ چھوٹ کو مٹانے کا پیاج کیا ماتنا گاندی کی رہنوائی کے اندار اس کا کارنے کا آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سادھی بھی کئی بار ہوتے ہیں انٹرگارس میجریز ہوتی ہے آج کے تو کارڈ چھپنے ہیں تو انٹرگارس میجریز ہوتے ہیں کارڈ چھپنے لگ گئی ہے اچھی پرمپرہ ہو رہی ہے پر آج بھی چھوہ چھوٹ جو موجود ہے وہ بہت درباگی کی ستتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوپر گوھر کرنے کیا سکتا ہے یہ مانو طرف کلنک ہے میرا مانو ہے مانو مانو کے اواز بھید کوئی کر ایسا کر سکتے ہو اگر آپ اسفر کو مانتے ہو خدا کو مانتے ہو تو مانو مانو کے ساتھ میں بھید کوئی کر نہیں سکتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ مانو ایک مانو دوسرے مانو کے ساتھ میں جاتی آداریت بھیدبا ہوتے ہیں چھوہ چھوٹ ہوتی ہے یہ بہت دربا کی ستتی ہے بلکھلنگ کی ستتی ہے دھرم پریوتن کرنے کا کارن نہیں ہو سکتے ہیں دھرم پریوتن تو آپ اور کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی ناغری کو ستندرتا ہے کہ وہ کیا تکیش جنہ میں رہے وہ الگ بات ہے پر جو مشتر سلو دیا جی نے کارن جنا ہے ان کو میں خائج کرتا ہوں کیونکہ ان کو کوئی دم نہیں ہے یہ کوئی کارن نہیں ہوتے ہیں انہوں نے سرکار کو یہ کہہ کر کہہ رہا کہ ان کے ساتھ میں بیدبا ہوتا ہے کئی نمیوں سرکار کے رویے سے آشنگ اب ان کو جب انتیم سمائے آیا ان کا ریٹائرمنٹ کا تب بیدبا کے نظر آیا ان کو ان کو چاہیئے تھا کہ سوی سن جاتے ہوئے بھی وہ ان گریبوں کی شوا کرتے جو آج ایسٹی ایسٹی کے لوگ ہیں جن کے ساتھ انیہ ہوتا ہے ایتی ایچار ہوتا ہے دربا ہوتا رکھی جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں ان کو اس شوا کے کام میں لگنا چاہیئے تھا وہ دھرم پریوید میں کر کے اس سے بچ جائیں گے اگر وہ دھرم پریوید نہیں کرتے مان دیجئے جو بھیڑا لے لیتے اگر ان کو شیعت نہیں منا لیتے سرکار تو اپنا وہ دسپریٹ کرویے کرتے اور پھر کہتے میں سنکلپ کرتا ہوں کہ میں اب جندگی بھر انتیم سانچ تک میں ان گریبوں کی شوا کروں گا ان لوگوں کی شوا کروں گا اور vibi جناب ہے گریب آدمی ہے یا ایسی کے ساتھ میں جو بھیڑوا ہوتا ہے ان کے لیے میں کام کروں گا ان کے اپنے پر اختان کے لیے کام کروں گا تو میں یہ سمرو میں بات آتی پھر آپ نے اب انتیم سامنے میں جو سمجھیا ہے وہ تمہیں کھڑی رہی ہے ان کے دھرم پریڑن کرنے سے چھوہ چھوہمتے ہو تمہیں سواگت کرتا ان کے دھرم پریڑن کرنے سے جو بھیڑوا ہے چھوہ چھوہتے تو مر سکتی تھی تو تمہیں خود بھی سواگت سیوک تروپ سے یہ پوچھتاچ چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھتاچ آج اب شروع ہو جائے پوچھتاچ میں کئی بڑے خلاصے ہونے کی بھی امید ہے بدا دے کہ کل جھارکھن کا رہنے والا مبارک خان اس نام کا یہ سندگد گرفتار کیا گیا تھا صدر تھانا پولیس نے ہمیرہ سینیا شیطر کے پاس سے مبارک کو گرفتار کیا ہے گرفتار مبارک کو صدر تھانا پولیس جی آئی سی کو سوپے گی جی آئی سی آج سندگد سے گہن پوچھتاچ کرے گی یہ بڑی جانکاری ایک کے بعد ایک جاسوسوں کے چہرے سے نخاب ہٹتا ہوا جیسل میر کے ہمیرہ میں بھی ایک سندگد پکڑا گیا ہے حالانکہ ابھی اس سے کل بھی پوچھتاچ کی گئی تھی آج پھر پوچھتاچ ہوگی بتا دے کہ اس سندگد سے سنیوک تروپ سے بھی پوچھتاچ ہو سکتی ہے یہ پوچھتاچ آج شروع ہوگی کئی بڑے خلاصے ہونے کی امید ہے جانکاری اس وقت یہ مل رہی ہے کہ آج پولیس جی آئی سی کو سوپ دے گی مبارک کو اور آج جی آئی سی سندگد سے گہن پوچھتاچ کرے گی اور در دلنی میں پکڑے گئے جاسوس رنجیت کے تار بھی جیسل میر سے جڑے ہوئے ہیں ایسی جانکاری ملی ہے جاسوس رنجیت کو آج جیسل میر بھی لایا جا سکتا ہے وائیوسانک رنجیت کے پاس سے جیسل میر ائر بیس اور سیما ورطی علاقوں کے فوٹوز ملے ہیں رنجیت سے برابط تصویروں کی تصدیق کے لیے سورکشا ایجنسیاں جاسوس کو جیسل میر لا سکتی ہیں پتا چلا ہے کہ رنجیت فوٹوگرافز اور گوپنیا جانکاریاں سیما پار پاکستان بھیجتا تھا بتا دیکھی جوتپور میں نئے سال کے پہلے ہی دن حادثہ ہو گیا ہے جیسل میر رون پر ٹینکر اور نجی بس میں بھرانت ہو گئی اس سے ایک محلہ سہیت پانچ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس دردناک حادثے میں جہاں پانچ لوگوں کی جان گئی وہیں پندرہ لوگ گھائل ہوئے ہیں یہ بس جوتپور سے پوکرنٹ جا رہی تھی فلحال گھائلوں کا علاج جاری ہے اور پولس اس معاملے کی جانچ میں جوٹی ہے ادھر ناغور زلہ بھارتی جنتہ یوہ مورچار نئے سال کے آگاز کے ساتھ ہی اب سمپر قسم آدھان کا ابھیان چلائے گا اس کے لئے بھاجیوموں کی زلہ کاریکارنی زلے کے ہر مندلستر تک جا کر نہ صرف کاریکارتاؤں سے بات چیت کرے گی بلکہ بھاجیوموں کے کاریکارتاؤں کے ساتھ جنتہ کے بیٹ ان کی سمسیہیں بھی سنیں گی اس کے لئے سرکاری یوجناؤں کی جانکاری کی بات چیت بھی کی جائے گی اور یہ جانکاریاں بھی اپلافد کروائی جائیں گی میرے پورے جلے کی ٹیم اور مندلوں کے پرتیک ادھیاکس کو لے کے پرتیک وارڈ سہری وارڈ اور پنچائت وارڈ تک جا کے اور مجبوط کاریکارتاؤں کو ساتھ میں جوڑ کے مجبوطی سے یوت مورچاؤں کو ناغور میں سکری کرنے کا پریاس کر رہا ہوں آگے بڑھیں گے مکھے منتری جل سواب علمبن یوجنہ کو ساکار کرنے کے لئے پردیش بھر کے تمام ادھیکاری پانچ جنوری سے فلڈ میں اتریں گے پردیش بھر میں زلاستری ادھیکاری تیرہ جنوری تک فلڈ میں رہ کر گاؤں کے ستتی کو جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ پانچ جنوری سے پہلے تمام افسر زلا پروجیکٹ رپورٹ پر کام کریں گے موکھی منتری جل سواب علمبن یوجنا کو ساکار کرنے کے لیے زلا کلیکٹر، زلا پریشت سی ای او، اے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم سہت تمام ادھیکاری گاؤں گاؤں جا کر ریگستان میں پانی کے سپنے کو ساکار کرنے میں جھٹیں گے یہ ادھیکاری سالوں سے بند پڑے باند، تالاب اور بابڑیوں کا جائزہ لیں گے اور پانچ تاریخ تک ہمیں جو آئی نون آئی ڈی ایم پی کاریر رکھیں اس کی ڈی پی آر ہمیں فائنلز رکھیں